السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور اللہ کو شکر اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج موڈ ہوا کہ ہم چکن ہانی بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لیسن اددک چھیل کر جو ہے نا وہ رکھا پر اس کے بعد جو ہیں چماتر اور تھوڑی سی دہی اور ایک پیاس اور ثابت زیرہ یہ ڈال کر میں نے اس کا پیس بنا دیا اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے یہ جو دہی ہے دہی ہماری اپنی گھر میں ہم نے بنائی ہے اگر آپ کو کچھ کی ریسیب چاہیے تو پلیز مجھے میسیج کیجئے کہ میں آپ کو بتا دوں گی کہ کس طرح یہ دہی بنتی ہے اور بہت اچھی دہی بنتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس کا ہم نے اچھے سے پیس بنا لیا پیس بننے کے بعد جو ہے ہم نے چکن کی چھوٹے چھوٹے کیوبز بنایا بونڈ لیس چکن لیکن میں نے ایک دو بون اس میں ڈالا تھا مجھے بونڈ بہت پسند ہے بونڈ والا چکن اس لئے میں نے اس میں ایک دو بونڈ ڈالا تھا بیسی ہم نے چکن ہوتا ہے میں نے اس میں ایک دو بونڈ کپیز ڈال دیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے آنڈ میں تھوڑا سو آئل ڈالیں گے آئل گرم ہو جائے گا اس میں ہم چکن ڈال دیں گے چکن کو اچھے طریقے سے فرائد کریں گے چکن کا اپنا پانی آپ کوچ رہیں گے چکن کو بنا رہے ہیں کیونکہ میرے پاس مرتی کی ہانڈی ہے وہ بلکل چھوٹی ہے جو بڑی والی تھی اس میں ترے گا اگر چکن کو جو ہے ہم نے فرائے کر اس میں یہ مسائلیں ہیں وہ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کا اچھی دریچسے ہم فرائے کریں گے اس کو پانی کھنچ پہ جائے گا اس میں جو ہے یہ سارے مسائلیں ٹاک اچھے بھونڈ لیا پھر اس کے بعد یہ ٹیماتر والا پیس ہم اس میں ڈال دیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو دن دے کر رکھ دیں گے پھر وہ جب خوش ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ٹریم ڈالیں گے ٹریم ڈالنے کے بعد اس کی شیئر کوش اس طرح سے نکل کر آگی اور اس کے بعد ہمٹی کی ہانڈی میں ڈال کر میں نے سرکر بہت اچھی ہانڈی بنی تو مزہ آگیا کیا بات تھی اس ہانڈی کی اگر آپ روگو پسند آیا تو لائک شیئر سکسرائب